اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گیم بیٹ وقت ہوں اس کے لاہور سٹوڈیو سے اور میں ہوں حافظ محمد عمران بات کریں گے ہم پاکستان بمقابلہ آسٹریلیا اور پاکستان کی شاندار بیٹنگ کے بعد بڑا بھرپور جواب دیا ہے آسٹریلیا نے بھی اور یہ کسی بھی طور سے ہم اس کو غیر متوقع نہیں کہہ سکتے آسٹریلیا کا جواب ایسی ہی ہوتا ہے وہ باؤنس بیک کرتے ہیں جارہانہ کرکٹ کھیلتے ہیں اور ویسی ہی جارہانہ کرکٹ انہوں نے کھیلی ہے اگر یہ سلسلہ ان کا رنز بنانے کے جاری رہتا ہے جس طرح سے آج ڈیویڈ وارنر اور عثمان خواجہ نے بیٹنگ کی ہے تو کل اس ٹیسٹ میچ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے وقت خاصہ باقی ہے اور اگر ہم دو دن کی بات کرتے ہیں بارش نہیں ہوتی دونوں دن میں تو جو پہلے دنوں میں کھیل ضائع ہوا ہے وہ آورز بھی اس میں کسی حد تک ڈالے جائیں گے تو لگ بگ کوئی دو سو آورز بچ جائیں گے تو ٹیسٹ میچ اوپن ہو گیا ہے آج ڈیویڈ وارنر نے جس طرح کی اننگز کھیلی ہے اس کے بعد اس ٹیسٹ میچ میں اب دونوں ٹیموں کے لیے ہارنے کے امکانات بھی ہیں جیتنے کے بھی امکانات ہیں چوتھی اننگز آسٹریلیا نے کھیلنی ہے دیکھنا یہ ہے کہ کل آسٹریلیا کے آنے والے دن میں سٹیف سمیت اور عثمان خواجہ کس حد تک رنز بنانے کی اسی رفتار کو جاری رکھتے ہیں اور پھر پاکستان کے رنز تک پہنچتے ہوئے وہ کتنا وقت لیتے ہیں لیٹ لینے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے لیکن ہم اگر آج کے دن کی بات کرتے ہیں تو بہت ہی کریڈٹ دینا پڑے گا پاکستان کے سینر بلے باز عظیر علی کو جو پہلے بلے باز بنے پاکستان کے جنہوں نے آسٹریلیا کی سرزمین پر ڈبل سینچری سکور کرنے کا عزاز حاصل کیا مجموعی طور پر انہوں نے پاکستان کے لیے گزشتہ چند برس میں انتہائی بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈیوڈ وارنر ویرات کولی حاشم عاملہ اور ان سب سے اچھی ایوریج ان کی گزشتہ تین برس میں ٹیس میچز میں مانی جاتی ہے پچپن سے زائد کی ایوریج کے ساتھ کے وہ اب تک کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پاکستان کی طرف سے انہوں نے دو سو پانچ سن سکور کیے اور جو نکتہ نگاہ سے پاکستان کے ٹیل انڈرز رنز نہیں کر پا رہے تو اس میں ایک ضرور خوشکوار تبدیلی آئی ہے کہ پاکستان کی ٹیل نے رنز کرنے شروع کی ہیں آج کے دن میں محمد آمید نے بھی انتیس سن سکور کیے جو ان کا مجموعی سکور انتیس ہے لیکن اس کے ساتھ سب سے بہترین بیٹنگ کا مظاہرہ نسلے نمبروں پر سوحیل خان نے کیا جنہوں نے پینسٹ سن سکور کیے مجموعی طور پر پاکستان نے چار سو تین تالیس پر یہ ایننگز ڈیکلیئر کی لیکن اس کے جواب میں جس طرح سے آسٹریلیا نے بیٹنگ کیا ہے وہ بھی اس کی بھی داد دینی چاہیے ان کو دو سو اٹھتر رنز انہوں نے سکور کیے ہیں دو وکٹوں کے نقصان پر اور اٹھانون اوورز میں انہوں نے یہ صرف رنز جوڑے ہیں ایک سو تین تالیس رنز ایک سو چوالیس بولنوں پر ڈیویڈ وارنر کر کے آؤٹ ہوئے ہیں محمد آمین نے چودہ سوحیل خان نے بارہ یاسر شاہ نے سولہ اور وہاب ریاض نے چودہ جبکہ ازر علی نے دو اوورز کی ہیں اس ٹیسٹ میچ میں دلچسپی آئی ہے آسٹریلیا کی بیٹنگ کے بعد کس حد تک دلچسپی برقرار رہ سکتی ہے اور پاکستان کی آج کی بیٹنگ اور اس کے بعد پاکستان کی بولنگ ان تمام موضوعات پر ہم بات کریں گے میرے ساتھ سٹوڈیوز میں تشیف فرمایا پاکستان کرکٹ بورڈ کے صاحبے چیف سریکٹر عظر خان صاحب اسلام علیکم خان صاحب بہت شکریہ ان کے ساتھ تشیف فرمایا انٹرنیشنل کریکٹر اور کوچ جناب شاہد انور صاحب اسلام علیکم شاہد بھئی بہت شکریہ خان صاحب دلچسپ ہو گیا ٹیسٹ میچ آپ نے اپنے انٹرو میں بہت ڈیٹیل سے دونوں ٹیموں کی کارگردی کا ایک خلاسہ پیش کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوائنٹ آف ڈسکشن جو ہے اس کا آغاز عظیر علی کی اننگ اور اس کا کارنامہ عظیر علی کے بارے میں بہت ڈیفرنٹ قسم کے رائے ہمارے کرکٹ کے سرکل میں کرکٹ کی فرٹینٹی میں کرکٹ کے ہائریکی میں اس لڑکے کی جو سب سے بڑے خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اتنی پرفارمس کے بعد بھی اس کے بارے میں کچھ جو تحفظات ہیں اس کا برملہ اظہار جو ہے وہ اوپنلی کیا جاتا ہے ابھی آپ نے جسنا بتایا کہ پچھلے تین سال میں عظیر علی کی جو ٹیسٹ نائچز میں پرفارمس ہے اس میں ففٹی فائیو کی اس کی ایوریج ہے اور ہیز ایکویلنٹو ہاشف آملا بہتر ہے ہاشف آملا ویرات کولی ویرات کولی ویرات کولی سب سے بہتر ہے بہتر ہے اور ایک جو فیلنگز مجھے آ رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہیز آلسو ایک کیپٹن آف یور وانڈے ٹیم اور وانڈے ٹیم میں ہماری قدرے وہ پرفارمس نہیں ہے جس کا ہم سارے کرکٹ کے جو کمیونٹی ہے وہ سوچتی ہے اور آپ دیکھیں کہ عظیر علی کے اوپر آفیس صاحب کتنا پریشر ہوگا اس چیز کا کہ وہ اب اوپن کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے انہوں نے اپنی جو آغاز میں کرکٹ ہے وہ جو شروع کی تھی تو نمبر تین پر کی تھی مگر فور دی سیک او دی ٹیم فور دی سیک او دی کنٹری عظیر علی نے یہ چیلنج قبول کیا اچھا اس میں کچھ چیزیں میں خان صاحب آپ کے ساتھ اور ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں عظیر علی پہلے پاکستانی ہے جنہوں نے کلنڈر ایئر میں دو ڈبل سینٹری سکور کی ہیں ٹھیک ہے جی اور وہ پہلے پاکستانی بیٹسمن ہے جنہوں نے آسٹریلیا میں ڈبل سینٹری سکور کی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی ایوریج کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا اس حوالے سے جو اپ ڈیٹ ہے اس پر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی جو ٹیسٹ ایوریج ہے گزشتہ تین برس میں کولی اور حاشم عاملہ اور رہانے ڈبلیئرز ان سب سے بہتر ہے اس کی ٹیسٹ ایوریج گزشتہ تین برس میں پچپن اشاریہ سات نو کی ہے جو کہ کولی وارنر رہانے ڈبلیئرز اور عاملہ سے بہتر ہے حفظ صاحب یہ دیکھیں نا آپ نے جو یہ سٹیٹس بتائی ہیں اور اس میں ساتھ ہی آپ کو ڈیویڈ وارنر یہ آٹھوہ موقع ہے کہ وہ ٹیسٹ میچز میں چالیس عوض کے اندر اندر اپنی سینچری مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے نہیں وہ تو خیر بات کی بات ہے ہم ڈیویڈ وارنر پر بعد میں آئیں گے ازر علی کی جو آپ نے ابھی سٹیٹس بتائی ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس میں جو سب سے بڑے خوبی نظر آتی ہے کہ he accepts the challenge اور ون یو پلے ایڈ ڈی ٹاپ جب آپ نیا گیند کھیلتے ہیں نا حافظ صاحب تو آپ کی جو cricketing ability skill application آپ کی mental toughness آپ کی جو technique وہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے آپ کا ون یو گو تو ڈیفرنٹ کنٹریز آپ انگلینڈ میں دیکھا ازری کی ہلتھ پر فارم پہلے دو ٹیسٹ مچز میں رنس نہیں کیا وہاں بھی بھی سو کیا اور ان کی جو سو کینکس تھی وہ almost پاکستان winning streak میں آ چلا تھا اس کے بعد انہوں نے آکے triple century کی جو pink ball کے ساتھ against western ڈیز اور آپ دیکھیں کہ he is very one of very few players in پاکستان history cricket history جس کے triple century ہے اس کے بعد اب دیکھیں کہ نوزیلینڈ میں جاتے ہیں اور وہ وہاں بھی انہوں نے 90 runs کیے ہیں اور اس کو فالو کیا انہوں نے پہلے ٹیسٹ مچ کی دوسری نگ میں سکورٹ سیونٹی سکس اور پھر یہاں پر انہوں نے ڈبل سنچری کی ایک نیس سنچری پہ سکور کر چکے اور ایک نیس سنچری اس سارے سٹیٹس کی وجہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ازر علی has been now he has grown not as a player but as a product for پاکستان for پاکستان cricket for world cricket product بن گیا پاکستان کہ ازر علی اس کی وجہ صرف یہ ڈبل سنچری نہیں ہے اس کی ریسنٹ پاس کی پرفارمنسز ہیں سو کر رہے ہیں تین سو کر رہے ہیں دو سو کر رہے ہیں پچاس کر رہے ہیں پھنس جاتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں باری لیتے ہیں کوئی شک نہیں اس میں میں اس سے پہلے تھوڑا سا یہ ضرور عمران بھائی کہوں گا کہ سیٹیڈے سنڈے آپ نے دو انٹرویو کیے بڑے زبردست انٹرویو تھے جس میں سے مدسر بھائی کا میں سمتا ہوں کہ آفٹر لانگ ٹائم ایک زبردست انٹرویو تھا جس میں انفرمیشن بھی تھی ان کا ویجن بھی تھا کوچز پچز ہر چیز کو آپ نے تچ کیا ایکسیلینٹیٹ کو وہ ہوا پھر دوسرا سرفرا نواز صاحب کا سنڈے کو آپ نے کیا کئی چیزوں کے کنسرن ہیں مثلا کئی دفعہ کئی وہ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کیونکہ دیکھیں میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ مجھے اتنا یاد ہے ہم گورنمن کالنگ میں پڑھتے تھے کہ اگر کوئی خبر نوائی وقت کی ہوتی تھی نا تو بات کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا کہ بھئی نوائی وقت میں چھپی ہے تو لوگ بڑا مانتے تو اس بات ہو سرفراہ بھائی نے بھی اسی پلیٹ فارم سے کچھ پلیئرز تھے بہت زیادہ نام لیے کہ بھئی میری اس کوچی میں گئے ہیں اس پہ ضرور کنسر میں کچھ بس میں اتنی بات کروں گا اب آجے ازر علی کی طرف جو آپ نے یہ بات کی آج دیکھیں ازر علی رائٹ آم لیک سپنر سے بیٹسمن بنا ایٹی ٹیم کے دو ٹور کیے اس نے اسٹریلیا میں کوچھ تھا پھر سری لنکا گیا میرے خواہد اجاز احمد کوچھ تھا سیلیکٹرز نے اس کو پھر گروم کیا اس میں کوئی شکل نہیں اور اچھا اس سے پہلے اس کی پرفارمس بتا دوں پٹینگلر کپ تھا پنجاب کا اس میں بھی میں کوچھ تھا پنجاب کی طرف سے تو اس نے لگاتار تین میچوں میں تین سینچریز کی تھی جو پاکستان کی ٹاپ پانچ ٹیموں میں ہوتی ٹھیک ہے وہ متواتر ایک کنسسٹنٹ پرفارمس کری جا رہا ہے اچھا اس کو جو کریٹسائزم کرتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک موو ہماری ہمارے تنگ ٹینک سے میں نہیں سمجھتا کہ وہ رائٹ ڈریکشن میں ہوئی اس کو کپتان کرنے کی اگر یہ ایس پلئیر ہے بڑے پلئیر دیکھیں ٹنڈول کر کامجاب کپتان نہیں رہا براین لارا براین لارا دیکھ لیں یہ ایسے کچھ پلئیرز ہوتے ہیں جو اپنی ڈیووشن اپنی کونسٹریشن صرف اور صرف ایک جگہ مرکوز رکھتے ہیں تو اس کو اگر وہی رہنے دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود اتنے پریشرز لینے کے باوجود جو کہ اس کی بیٹنگ پہ نہیں تھے اس کی ون ڈے کرکٹ پہ آ جاتے تھے یا اس کی کیپٹنسی حالانکہ اگر آپ جو بات کر رہے ہیں اس کی ایک روزہ کرکٹ میں انفرادی کارکت کی کو دیکھتے ہیں تو پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ سو جو ہزار جن سکور کی ہیں وہ اسی نے کی ہیں اگزیکٹلی اسی نے کی ہیں پھر تین سو ٹریپل سینچریس نے یہاں یو اے ای می کی سو ایکسیلنٹ پرفارمنس یہ تو انڈیویجویل کی بات ہوگی اگر آپ پاکستان ٹیم کی بھی پرفارمنس لگائے نا اسریلیا میں جو ہم سب لوگ سمجھ رہے تھے جس طرح پہلے ٹیسٹ میں انہوں نے حالانکہ وہ میں بہادر ہوں مگر ہارے ہوئے لشکر سے ہوں وہ پوری قوم نے اس کو وہ والی باتیں جو کہ کسی نے ہار پر بات ہی نہیں کی اس ٹیسٹ میں بڑے پلئیر اکثر کرتے تھے کرٹیسائز بھی کرتے تھے انہوں کو تگڑا اور کہتے تھے ایک جملہ بڑا اکثر لوگ سنتے تھے کہ بھائی لڑکے ہار جو ہم کبھی کچھ نہیں کہیں گے اس دفعہ انہوں نے وہ چیز شو کی کسی نے کچھ نہیں کیا ایون اسٹریلین پریس نے ان کو ہیرو بنا کے پیش کر دیا اور دوسری اننگ میں آپ دیکھیں دوسرے ٹیسٹ میچ میں پاکستان نے توس جیتا پوزیٹیو موو کی باری لی چار سو پلس رنز کر دیئے یہی کر سکتے تھے آپ پانچ سو کر جاتے بہرحال یہ بھی بہت ٹاپ کے رنز کر دیئے اس کے بعد اسٹریلیا نے جس پچ پہ آپ نے پانچ سو کی ہیں اس میں اسٹریلیا بھی کرے گا کچھ نہ کچھ یہ نہیں کہ نہیں کرے ان کی ہوم گراؤنڈ ہے اور یہ جو وارنر انہوں نے دیکھیں یہ ہے وہ لڑکا جس کو کچھ لوگ کہتے ہیں جی موڈرن ڈے کرکٹ یہ کیا لفظہ آگیا کرکٹ تو وہ یا نہیں یہ ٹونٹی ٹونٹی کا پلئر تھا اس کو کس طرح انہوں نے ٹونٹی کھلائی ون ڈے کھلائی یہی کھلاتے رہے اس کے بعد ٹیسٹ میں لے کر آئے مرحلہ بار اس کی ترقی ہوئی ہے لیکن اس کی نیچر آف ڈا گیم نہیں چینج کی انہوں نے وہ ان کو آج کام آگیا کہ اگر کوئی ٹین چار سو کر دیتی ابھی بھی اسٹریلیا میں سمنتا ہوں ایک قسم کی فیورٹ ہے چوتھیننگ اگر وہ کل کا دن میں وہ پاکستان کے اوپر سو رنز کر جاتے ہیں تو پھر چوتھیننگ میں ہمیں وہ ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا ایک اور دریا کا سامنا ہے مجھ کو یہ ختم نہیں ہونی بات یہ ان کو پھر دوبارہ ابھی خان صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی پتہ نہیں کہ لوگ سو کے اٹھیں تو پتہ لگے کہ اسٹریلیا کے سوار ہمیں پاکستان کے اوپر ہو چکے ہیں exactly ان کی پروچ یہی ہے اور لگ بک ساڑھے بارہ میں تک میچ چلتا ہے ساڑھے بارہ میں so far so good بندہ کیوں غلط یہ بھی ہو سکتا ہے آتے ہی کوئی دو آؤٹ کر دیں ہم نئے بال سے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن so far so good پاکستان کی تیل اینڈر نے انہوں نے جو کریکٹر شو کیا پچھلے دو تین میچوں سے تو وہ بھی بڑا ایک سہارہ ہے کہ یونس وار اگر وہ فیل ہو جاتے ہیں تیل اپ اگر چالیس تیس تیس کر رہی ہے تو which is very good sign جو کہ ماضی قریب میں نہیں ہوتا رہا حسیم اکرام نے بھی ایک statement دیا پچھلے ٹیسٹ میچ کے ارد گرد کہیں کہ مصباح اللہ کا اور یونس خان کی جگہ اگر میں ہوتا تو ریٹائرمنٹ لے لیتا آج انہوں نے کہیں کہا جی کہ اس کا فیصلہ خود کرنا چاہیے نہیں حفظ صاحب یہ تو individual پر base کرتا ہے کہ آپ cricket کو کتنا enjoy کر رہے ہیں آپ cricket سے کتنا منسلک ہیں آپ اپنے تذیعہ خود ہی آپ کرتے ہیں تو I think basically حسیم نے جو بات کی ہے بلکل ٹھیک کی ہے کہ now this is up to the two plays لیکن آج انہوں نے اس کو واپس لے ہیں انہوں نے کہا یہ خود فیصلہ کرتے ہیں ہاں جی بلکل ٹھیک کیا یہ خود فیصلہ کرتے ہیں حفظ صاحب دیکھیں ابھی جو ہم پاکستان کی ٹیم کی بات کر رہے ہیں بڑے خوش آئند بات ہے کہ ہمارا lower order جو ہے وہ runs کر رہے ہیں یہ جو melbourne کی پیچھے یہ drop in پیچھے ہم ٹھیک ہے اب drop in pitches پر میں یہ سن رہا تھا کومنٹری میں کہ اس کی جو natural wear and tear ہے نا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ کچھ issues ہیں پاکستان کرکٹ کے ساتھ کافی اسے سے جھڑے ہوئے ہیں وہ وہاب ریاض کی صورت میں ہمیں no ball کی شکل میں نظر آتی اسی پر بات کرنی تھی اب مجھے یہ بتائیں حفظ صاحب آپ وارنر کو آؤٹ کیا انہوں نے لیکن no ball تھا نہیں یہ خالی وارنر نہیں برسٹو کو لارٹس ٹیسٹ پیچھ میں انہوں نے پوائنٹ پر کیچ کیا ہے no ball تھا no ball تھا اس سے پہلے بھی دو لڑکے جو تھے انہوں نے آؤٹ کی ہیں مگر وہ no ball بات یہ ہے کہ آپ یکے بعد دیگرے اس کو آٹھ سے نو آپ نے no ball کی ہیں اس سپیل میں اور آپ body language دیکھتے وہاب کی کہ he was under tremendous pressure اور وہ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اگلا ball بھی کرے جب no ball این گول نے جب declare کیا اس کا جب انہوں نے بولڈ کیا وارنر کو اب ایک ایسا پلیئر جو کہ game changer ہے وارنر is a game changer وہ اس کو جب آپ بولڈ کرتے ہیں اور no ball ہو جاتا ہے اس کی excuse نہیں ہے حافظ صاحب when you are playing at the highest table and you've been حدیچ آپ کے خیال میں یہ کچھ نہ کچھ تو آپ کو سمجھ آتی ہوگی نا کہ اس طرح سے کیوں no ball کوئی بھی fast baller زیادہ حافظ صاحب میں fast baller نہیں ہوں لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں پاکسان ٹیم کے سپورٹس ٹاپ کے ساتھ بہت زبردست کوچز ہمارے موجود ہیں نیٹس میں مجھے یہ پتہ ہے جو کہ میں آپ سے share کروں گا راج صاحب سے کہ test match لاہور کا against اسٹریلیا میں کلنے والا تھا تو شام کو practice جب ہو رہی تھی تو عمران نے 36 ball کرنے تھے گن کے ٹھیک ہے 36 ball پورے start کے ساتھ پوری pace کے ساتھ پورے run up کے ساتھ اور ایک لڑکا کھڑا کر دیا تھا جو کہ call کرے گا کہ اگر no ball ہوگا ٹھیک ہے تو when you practice at the nets تو آپ ہمیشہ وہی practice کرتے ہیں جو آپ نے match کلنا ہے match میں آپ نے کرنی ہے کیا وہاب ریاض in the presence of balling coach and head coach and all the sports staff کیا وہ جب practice کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پر اس کو اسی تناظر میں دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ practice میں no ball تو نہیں کر رہا اگر وہ کر رہا ہے تو وہاں پر اس کو rectify کرنے والے لوگ موجود ہیں but he's repeatedly doing this شاید انویل صاحب اگر ہم domestic cricket پہ جو practice کیوں نے بات کی ہے nets میں آپ جب practice session رکھتے ہیں تو آپ اس چیز کا لحاظ رکھتے ہیں احتیاط کرتے ہیں کہ اگر ballers خواہ spinner ہے خواہ تیز gain buzz ہے تو balling کرتے ہو over stepping نہیں ہونی چاہیے وہ legal delivery during nets بھی اس کی habit ہونی چاہیے یا پھر ازادی ہوتی ہے چلیں پاؤں نکل رہا تو نکل لیں دیں دیکھیں اس میں میں ضرور یہ بات کروں گا جو ایک تو terrible mistake کی ہے کوئی شک نے اس میں دو اثر ہوتے ایک تو baller جس طرح آپ نے بتایا کہ اس کے بعد اس کا دل نہیں کر رہا تھا اور دوسرا team بھی demoralize ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ اوٹ کر لیا اور ball no ball ہو گئی ہے اب جہاں تک بات رہ گی practice میں یہ بہت ہی زبردست چیز ہے جو ہمارے legends تھے پہلے جیسے عمران خان صاحب کی مثال دی کہ وہ وہاں بندہ کھڑا کر لیتے تھے no ball تاکہ نہ ہو وہ four c یہ ہی کرتے تھے کہ کسی test match میں یہ نہ ہو کہ no ball پہ بکٹ مل جائے اور بعد اس کا پشتاوہ اور regret بہت زیادہ ہوتا ہے یہ practice میں test matches میں یہ issues کا چل رہے no ball اب یہ کیوں چل رہا ہے اس میں دو تین ہوتی ہیں کہ over step ہو گیا کبھی جو آخری دو تین قدم ہے اس میں آگے پیچھے ہو گیا اس کی جو بھی problem ہوگی اس کو ریکٹی فائی ان کو practice میں ہو چاہیے کرنے چاہیے اور ہنڈرڈ پرسنٹ اس کا ضرر چاہیے ہوتا ہے 99% بھی اگر آپ no ball نہیں کہ آخری ball ہے اور match کا فیصلہ ہے تو آپ نے wicket بھی لے لیا ہے لیکن آپ no ball کر کے ناظرین ہماری گفت کو جاری ہے اپنے ماہرین سے پروگرام بات کرنے ہیں پاکستان پر مقابلہ آسٹریلیا ٹیسٹ میچ کے حوالے سے اور وہاب ریاض کی اوور سٹیپنگ یہ بڑا سیریس قسم کا مسئلہ ہے ایک اور پروبلم ہے حافظ ساب دینجر ایریا میں دیکھیں آپ کے پھر اپنا ہز بین کنسسسٹنٹلی وان دیکھ شوڑ پر آپ کو ایک آفیشل وارننگ ہو چکی ہوئی ہے اب جب آپ سٹریچ کر رہے ہیں بال کرنے کے لیے اور وہاب نے ہنڈرین فٹی پوائنٹ نائن پر بال کیا ہے اور اس کی اووریج جو ہے ہنڈرین فورٹی فائیو کلومیٹر پر آر ہاں جی تو لاسٹ جو ان کی سٹرائیڈ ہے وہ جب آکر بال کو پٹکنا چاہتے ہیں تو اس پر ان کی سٹرائیڈ ہے وہ کنٹرول میں نہیں رہتی جس کی وجہ سے وہ آگے نکل جاتے ہیں اور پھر جب وہ روٹیشن آف ہپ کرتے ہیں تو وہ روٹیشن آف ہپ ان سے اس طرح نہیں ہوتی جس طرح کہ آپ نے پروٹیکٹی ایریا کو آوائیڈ کرنا ہے اور باہر نکل ہے پھر جب آپ کو رائٹ پہن جو پڑھتا ہے آکر دینجر ایریا میں تو وہاں پر آکر پھر مینٹلی آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں آپ بال کو تیز کرنا چاہتے تو نو بال ہو جاتا ہے آپ اپنے بال کو اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں یا ریورس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا پاؤں جو ہے وہ پروٹیکٹیڈ ایریا میں آجاتا ہے تو ایز ای مین سٹرائک بولر وہاب ریاز بکمز ہبیچولی یو نو اندر پریشر کہ یار یہ میں کیا کروں اس کی وجہ سے آپ اس کے فیس ایکسپریشن کو دیکھ لیں رہے جو کی شکریہ اور یہ بڑی دیر تک اس بات کا تذکرہ ہماری میڈیا میں اور کرکٹ کی فرٹینی میں یہ رہے گا اور فوق سیکھ وہاب ریاز you should learn the basics that you should not be bowling no ball میں تھوڑی سی بات آخری آدھے منٹ میں کر دوں کہ اس کو آگے بڑھاتا ہوں بہت سیریس کرائیم ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں اتنی ٹاپ ٹیم کھیل رہی ہے اور آپ no ball کر رہے ہیں اور متواتر ہو رہے ہیں اس کا ایک بڑا سمپل حال ہے ہم نے یہ دومیسٹی میں کیا ہوئے drop him from the next test for sake of this کہ جب تک یہ rectified نہیں ہوتا ہم آپ کو تیس میں نہیں ڈال سکتے کیونکہ تو آپ یہ پانچ دن کا یہ اسی طرح کی بڑی ٹیموں کے اپسٹریلیا لیلی کی نو بول ٹھیک رہے ہیں یہی کہہ کے کوچ نے اس کو تین میچ باہر اس کو کہا اپنی یہ تمہیں پریکٹس کی ہے میں نے کہا نا نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسن نہیں ہنڈرڈ پرسن ریزل چاہیے ہوتا ہے جیسے عمران خان آکے بندہ کھڑا کر رہا ہے وہ پاگل تھوڑی ہیں کہ ایک پریکٹس کر رہے ہیں اور بندہ کھڑا ہوا ہے کہ میری نو پہ بتاتے رہنا اور یہ بھی بتاؤ کہ پیر لائن کے کہاں پڑ رہا ہے کتنا میں قریب ہوں کتنا نہیں ہوں تاکہ اس کو ریکٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس جو باؤنڈری لائن ہے نو بول کی اس سے بھی آپ کسی بھی طور پر خطرے میں نہ رہے اور اس میں کوئی بری چیز نہیں ہوتی آپ ڈراب کر رہے ہو نہیں نہیں اس میں کوئی حد تک نہیں ہوگی اس پہ آپ نے کام کرنا ہے میں اگلا ٹیسٹ آپ کو کیسے دے دوں آپ کا ٹاپ بولر رن جی آپ نے اس سے بکٹے نہیں ہے ساتھ آٹھ ایس سے متواتر یہ ہو رہا ہے تو سو گٹ سوٹ بیٹ آؤٹ اچھا یہ ایک اور بڑا دلچسپ سٹیٹ ہے the last time a پاکستان بیٹسمن scored 150 runs in australia was two years before ازرالی's birth 152 محسن خان in 1983 یہ دیکھے نا محسن خان صاحب نے دو مرکت سنچے ریکارڈز آر آلویس بیٹس اچھا چیز ہے اور وہ ہے سوہیل خان کی بیٹنگ کے حوالے سے ایک اور ہے جی ازرالی کی کہ has now faced the faced 346 deliveries more than any visiting batsmen to the mcg since 1977 جب وہ 36 balls انہوں نے کھیلے تو وہ اب جی 76 of the year by سوہیل خان in the most by any پاکستان batsmen in test in 2016 ساتھ چکے ہیں بہت خوب اور یہ اس نے بڑے بڑے لمبے لمبے چکے مارے چکے چکے بڑے اچھے لگائیں اور یہ دیکھیں سوہیل خان basically اگر آپ اس کو first class credit میں follow کریں تو hashaf نے saw بھی کیا ہے ملتان میں last first class season جب ہو رہا تھا تو he's not a mud with a bat he can bat اور وہ اس نے یہ proof کیا ہے نیوزیلنڈ میں بھی آپ کو پتا ہے کہ دو back to back winnings اس نے انہوں نے بڑی شاندار کیلئی اور بڑی مشکل وقت میں اس نے انہوں نے آکے runs کیے تھے تو آج جب ان کو موقع ملا تو آج بھی پھر انہوں نے اپنی performance سے excel کیا اور یہ ایک message آتا ہے dressing room میں کہ i am here to perform اور یہ بڑی کچھی اور خوشائی بات ہے ایک بڑی بلچسپ چیز ہے خان صاح first time in over hundred years that four hundred runs have been scored in the day's play in test at mcg پہلے دن چار سو runs دونوں ٹیموں کے ایک دن میں ہاں ایک دن میں اور کچھ overs بھی ضائع ہوئے ہیں because of the weather تو حفظ صاحب اب اگر آپ اسٹریلیا کی ٹیم کی حضرت خان صاحب یہ جو ہماری جب ہم نے دو سو اٹھتر رنس دو سو اٹھتر رنس آج کروا لیے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑا ایک روایتی سے جواب ہے اسٹریلیا کی طرف سے روایتی نہیں ہم دیکھیں ہم بھول رہے ہیں کہ نئے گیند کے اوپر ہم وکٹیں نہیں لے رہے اور اگر آپ نئے گیند پھر ہماری روایتی بالنگ ہے exactly how many times we have taken two or three wickets with the new ball پہلے سپل میں بتائیں مجھے ابھی تک ہم نے نہیں کیا if you don't dank the opposition initially by taking wickets up front تب تک آپ آپ اپنے جو نیچلے بالر ہیں یا میڈل بالر جو ہیں جیسے کہ ریورس ونگ کرنے والے ہیں ان سے آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ اڑا کے رکھیں گے you need to take wickets with the new ball which is not happening اور جو وارنر کی انگ کا آپ نے ذکر کیا ہے دیکھیں وارنر نے پچھلے ایک سال بارہ میڈے میں کوئی خاطر انگ نہیں کے لی ٹیسٹ پچھلے مگر آج کی انگیز انگیز بیٹ بھی ہویا ہے ایجز بھی لگے ہیں مگر ونس ہی سیٹل ڈاؤن اس نے بہت ہی جہرانہ انداز بہت اپنایا ہے اور وارنر بول ایک سو چوالیس بول پہ وہ اوٹ ہوئے ہیں اور ایک سو تینتالیس رنز اس کو خاصہ ہے کہ جو وہ بیٹنگ کرتا then he dominates اور دو سو اٹھتر رنز جو اسٹریلیا نے کی ہیں it is an alarming situation for پاکستان بول یاسر شاہ آج بھی کومنٹیٹرز جو ہے کنسیسٹنٹلی حاج صاحب یہ کہے جا رہے ہیں کہ he is again بول نگریٹی تھوٹ نگریٹی تھنکنگ بول اچھا خان صاحب ہیزل ووڈ کے بتیس اشاریہ تین اوورز گیارہ میڈن پچاس سنس بتیس اوورز میں پچاس سنس تین وکٹیں ایک اشاریہ پانچ تین گئے ایک 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 برڈ کے چونتیس اوورز پانچ میڈن ایک سو تیرہ اور تین وکٹیں یہ جیسن برڈ کا یہاں پر ریکارڈ ایک وکٹیں کیس تین اوورز سمیت نے بھی کی ہیں نو رنز اس کو ہیں اور اٹھارہ اس کو ہیں پاکستان کا ہم دیکھتے ہیں سکور کارڈ بولنگ کارڈ تو اس میں محمد آمر کے چودہ اوورز میں دو میڈن چوالیس سنس وکٹ کوئی نہیں تین اشاری ایک چار کے ایک اکانومی ریٹ ہے اور سحیل خان کے بارہ اوورز میں چالیس رنز ہیں تین اشاری تین تین کا اکانومی ریٹ ہے وکٹ کوئی نہیں ہے یاسر شاہ جن کا اب ذکر کر رہے ہیں سولہ اوورز میں ستانوے رنز ہے ایک وکٹ اور چھے اشاری سفر شے کا اکانومی ریٹ ہے وہاب ریاض کے چودہ ورز میں دو میڈنز ستتر رنز ایک بکٹ اور پانچ اشاری پانچ سفر ان کا اکانومی ریٹ ہے ازر علی نے دو ورز ڈالے ہیں گیارہ رنز انہوں نے دیئی ہیں اور پانچ اشاری پانچ سفر ان کا اکانومی ریٹ ہے وہاب ریاض نے اٹھ باون رنز کے اوپر سٹیو سمیت سمیت نے بھی کھلا کھلنے کی کوشش کی ہے یہ نہیں ہے کہ وہ وکٹ گرنے کے بعد ڈیفینسیو ہوئے ہیں وہ اپنے روایتی انداز میں اور ان کے فیٹ موومنٹ کے اوپر بھی خاصی بات چیز چل رہی تھی جب وہ بیٹنگ کر رہے حفظ یہ دیکھیں اسٹریلینز نے یہ نہیں سوچا کہ پاکستان نے چار سو بیالی سرنز کر لی ہیں تو ہم اب میچ کو بچانے پہلے میچ کو بچائیں وہ بچانے کے لیے نہیں کھیلے یہ ان کی سائیکی میں ہے کہ وہ اگر بال ان کے زون میں ہے تو پاکستان کی ٹیم کی جو فیل زیادہ ڈسکشن ہوئی ہے اور اتنا کھلے فیلڈرز جو تھے وہ دیکھیں آپ بات کر رہے تھے کہ میسپا کی کپتانی میں اگر آپ ریویو کریں تو میسپا کو سعید عجمل عبد الرحمان محمد عفیز یاسر شاہ اگر ان تمام وکٹس کو آپ کلکولیٹ کر لیں اور پھر دیکھیں کہ فاس بولرز نے ایٹی پرسن سے زیادہ وکٹیں آپ کے سپنرز کی ہیں سپنرز کی ہیں اور نیوز پرسیلنڈ میں اور اسٹریلیا میں ابھی تک ہمیں وہ چیز نظر نہیں آرہی نہ آپ کا مین سپنر وکٹس لے رہا ہے اور نہ ہی آپ رہے ہیں تو یہ کیا وجہ کے نظر آتی ہے یاسر کی وکٹس اگر ابھی ان کو یہاں سے شفٹ کریں اور یو ای لے آئی شروع کر دیں گے یہ بھی ایک کوالیٹی ہوتی ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر آپ کو اپنی کنڈیشن مل جائیں اور آپ ان کنڈیشن کو نا رنس کے لگ بگ اس نے پانچ وقت لی ساؤت اپرکا نیوزی لینڈ کا جو ڈیبیو ٹن تھا مجھے اچانک کی نام اس کا نکل گیا جس نے پانچ چھے اوٹ کر دی تھے کی ریورس سوئنگ بھی نہیں نظر آ رہا چلو اوپر سے دو سو اٹھتر ہو جاتا ہے بعد میں یہ بال کچھ ہوتا سیدھا تو یہ آتے ہیں تھرو کر دے وہ بھی نہیں ہو رہا تو ہماری فاس بولنگ کی پرابلم ہے اس پہ ہم بات کریں کہ ناظرین پروگرم میں وقت ہو چا تھا ایک وقفے کے بعد آتے ہیں اور پھر پاکستان کے بولنگ بیٹری کے حوالے سے بات کریں گے کہ آخر کیا مسائل ہے کہ تھرو کیوں نہیں کر پا رہے ہم بات پاکستان پر مقابلہ آسٹریلیا ٹیسٹ میچ کے حوالے سے اور وہاب ریاض کی اوور سٹیپنگ یہ بڑا سیریس قسم کا مسئلہ ہے ایک اور پرابلم ہے حافظ صاحب دینجر ایریا پروٹیکٹیڈ ایریا میں دیکھیں وہاب ہز بین کنسسٹنٹلی وارن کہ ایریا پروٹیکٹیڈ ایریا اور دینجر ایریا جس کو آپ کہتے ہیں اور آج کل امپائر جو ہیں وہ بہت زیادہ سٹک ہیں اس کے اوپر آپ کو ایک افیشل وارننگ ہو چکی ہوئی ہے اب آپ سٹریچ کر رہے ہیں بول کرنے کے لیے اور آپ نے وہاب نے ہنڈرین فٹی پوائنٹ نائن پر بال کیا ہے اور اس کی ایوریج جو ہے ہنڈرین فٹی فائیو کلومیٹر پر آر تو لاسٹ جو ان کی سٹریڈ ہے وہ جب آکر بال کو پٹکنا چاہتے ہیں تو اس پر ان کی جو سٹریڈ ہے وہ کنٹرول میں نہیں رہتی جس کی وجہ سے وہ آگے نکل جاتے ہیں اور پھر جب وہ روٹیشن آف ہپ کرتے ہیں تو وہ روٹیشن آف ہپ ان سے اس طرح نہیں ہوتی جس طرح کہ آپ نے پروٹیکٹی ایریا کو آوائیڈ کرنا ہے اور بہا نکل ہے پھر جب آپ کو رائیڈ پہنج جو جب وہ پڑھتا ہے آکر دینجر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا پاؤں جو ہے وہ پروٹیکٹی ایریا میں آجاتا ہے تو ایز مین سٹرائک بولر وہاب ریاض بکمز ہبیچولی یو نو انڈر پریشر کہ یار یہ میں کیا کروں اس کی وجہ سے آپ اس کے فیس ایکسپریشن کو دیکھ لیں اس کے باڈی کی تمام کو دیکھ لیں آپ 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 سکھ آپ 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 بیٹری ایریا ایریا ریاض ایریا بات یہ آپ بائی دیر تک سو فات کا تذکرہ ہماری میڈیا میں اور کرکٹ کے فرٹرنیٹی میں یہ رہے گا اور فر گوڈ سیک وحاب ریاض you should learn the basics that you should not be bowling no ball. سیکھ اور میں تھوڑی سی بات آخری آدھے منٹ میں کر دوں کہ اس کو آگے پڑھاتا ہوں بہت سیریس کرائیم ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں اتنی ٹاپ ٹیم کھیل رہی ہے اور آپ no ball کر رہے اور متواتر ہو رہے ہیں اس کا ایک بڑا سیمپل حل ہے ہم نے یہ دمیسٹری میں کیا ہوا drop him from the next test for sake of this کہ جب تک یہ ریکٹیفائی نہیں ہوتا ہم آپ کو تیس میں نہیں ڈال سکتے کیونکہ it's risk نا تو آپ یہ پانچ دن کا یہ اسی طرح کی بڑی ٹیموں کے آپسٹریلیا لیلی کی no ball ٹھیک رہے یا ڈلیڈ میں یہی کہہ کے کوچ نے اس کو تین میچ باہر اس کو کہا اپنی یہ تمہیں practice کی ہے اس کا میں نے کہا نا 99.9% نہیں 100% ریزل چاہیے ہوتا ہے جیسے عمران خان آکے بندہ کھڑا کر رہا ہے وہ کچھ پاگل تھوڑی ہیں کہ practice کر رہے ہیں اور بندہ کھڑا ہوا ہے کہ میری no پہ بتاتے رہنا اور یہ بھی بتاؤ کہ pair line کے کہاں پڑھ رہا ہے کتنا میں قریب ہوں کتنا نہیں ہوں تاکہ اس کو rectify کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس جو boundary line ہے no ball کی اس سے بھی آپ کسی بھی طور پر خطرے میں نہ رہے اور اس میں کوئی یہ کوئی بری چیز نہیں ہوتی آپ drop کر رہے ہو نہیں نہیں اس میں کوئی حد تک نہیں ہوگی اس پہ آپ نے کام کرنا ہے میں اگلا مرا آپ کا top baller رن جی آپ نے اس سے victor نہیں ہے ساتھ آٹس سے متواتر یہ ہو رہا ہے تو so get sort that out اچھا یہ ایک اور بڑا دلچسپ stat ہے the last time a پاکستان batsman scored 150 runs in australia was two years before azar ali's birth 152 محسن خان in 1983 جی جی یہ دیکھے نا مصر خان صاحب نے دو محسن records are also always being made to be broken ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہے اور وہ ہے سوہیل خان کی بیٹنگ کے حوالے سے ایک اور ہے جی azar ali گئی کہ has now faced the faced 346 deliveries more than any visiting batsmen to the mcg since 1977 77 جب وہ 36 balls انہوں نے کھیلے تو وہ اب جی 76 of the year by سوہیل خان in the most by any پاکستان batsman in test in 2016 ساتھ چکے ہیں بہت خوب اور یہ اس نے بڑے بڑے لمبے لمبے چکے مارے چکے چکے بڑے چل گئے اور یہ دیکھیں سوہیل خان بیسیک بیسیک کلی اگر آپ اس کو first class credit میں فالو کریں تو ہائی شرپ نے سو بھی کیا ہے ملتان میں last first class season جب ہو رہا تھا تو he's not a mug with a bat he can bat اور وہ اس نے یہ proof کیا ہے نیو زیلینڈ میں بھی آپ کو پتا ہے کہ دو back to back winnings اس نے انہوں نے بڑی شاندار کے لیے اور بڑی مشکل وقت میں اس بیسیکی روم میں کہ i am here to perform اور یہ بڑی کچھی اور خوشائی بات ہے خان صاحب first time in over hundred years that four hundred runs have been scored in the day's play in test at mcg پہلے دن چار سو runs دونوں ٹیموں کے ایک دن میں ہاں ایک دن میں اور کچھ overs بھی ضائع ہوئے ہیں because of the weather تو حافظ صاحب اب اگر آپ اس ٹیلے کی ٹیم کی سائی کی خان صاحب یہ جو ہماری جب ہم نے دو سو اٹھتر رنز دو سو اٹھتر آج کروالی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑا ایک روایتی سا جواب ہے آسٹریلیا کی طرف سے روایتی نہیں ہم دیکھیں ہم بھول رہے ہیں کہ نئے گیند کے اوپر ہم وکٹیں نہیں لے لے رہے ہم اور اگر آپ نئے گیند پھر ہماری روایتی بالنگ ہے exactly how many times do we have taken two or three wickets with the new ball پہلے spell میں بتائیں مجھے ابھی تک ہم نے نہیں کیا if you don't dent the opposition initially by taking wickets up front تب تک آپ اپنے جو نیچلے بالر ہیں یا میڈل بالر جو ہیں جیسے کہ ریورس ونگ کرنے والے ان سے آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ آکے اڑا کے رکھ دیں گے you need to take wickets with the new ball which is not happening اور جو وارنر کی inning کا آپ نے ذکر کیا ہے دیکھیں وارنر نے پچھلے ایک سال بارہ میڈے میں کوئی خاطر خواہ inning نہیں کے لیے test matches میں one day میں اس کی outstanding performance but he hasn't been that successful in test matches مگر آج کی innings initially وہ کھیلہ ہے بیٹ بھی ہوا ہے edges بھی لگیں مگر once he settled down اس نے بہت ہی جہرانہ انداز میں اپنایا ہے اور وارنر بول نہیں جی ایک سو چوالیس ویں بال پہ وہ آؤٹ ہوئے ہیں اور ایک سو تیمتالیس رنز اس کو یہ اس کی بیٹنگ کا خاصہ ہے کہ جو وہ بیٹنگ کرتا ہے then he dominates اور دو سو اٹھتر رنس جو اسٹریلیا نے کیا ہے it is an alarming situation for پاکستان بولنگ یاسر شاہ your main baller آج بھی commentators جو ہے consistently حاج صاحب یہ کہہ جا رہے ہیں کہ he is again bowling with negative thoughts negative thinking اچھا خان صاحب یہ ہے کہ ہم نظر ڈالتے ہیں نا ان کے بولنگ کارٹ کے اوپر اسٹریلیا کے تو سٹریک کے اکتیس overs ہیں چھے میڈن ایک سو پچیس چار اشاریہ تین کا economy rate ہیزل ووڈ کے بتیس اشاریہ تین overs گیارہ میڈن پچاس رنس بتیس overs میں پچاس رنس تین وقتیں ایک اشاریہ پانچ تین کا economy rate برڈ کے چونتیس overs پانچ میڈن ایک سو تیرہ اور تین وقتیں یہ جیسن برڈ کا یہاں پر ریکارڈ بھی بڑھا اچھا ہے وہ بھی میں ابھی آپ سے شیئر کرتا ہوں نیتھن لائن تائیس overs ایک میڈن صرف ہے اور زیادہ رنس دی ہیں ایک سو پندرہ رنس پانچ کے economy rate کے ساتھ سب سے زیادہ انہوں نے رز دی ہیں تین overs smith نے بھی کی ہیں اور تین overs یہ میڈن سن نے بھی کی ہیں نو رنس اس کو ہیں اور اٹھارہ اس کو ہیں یہ ان کا اب پاکستان کا اگر ہم دیکھتے ہیں سکور کارڈ بالنگ کارڈ تو اس میں محمد عمر کے چودہ overs میں دو میڈن چوالی سنز وکٹ کوئی نہیں تین اشاری ایک چار کا economy rate ہے اور سحیل خان کے بارہ overs میں چالی سنز ہیں تین اشاری ہے تین تین کا economy rate ہے وکٹ کوئی نہیں ہے یاسر شاہ جن کا آپ اب ذکر کر رہے ہیں سولہ overs میں ستانوے runs ہیں ایک وکٹ اور چھ اشاریہ 06 کا economy rate ہے وہاب ریاض کے چودہ ورز میں دو میڈن ستتر runs ایک وکٹ اور پانچ اشاریہ پانچ سفر ان کا economy rate ہے ازر علی نے دو ورز ڈالے ہیں گیارہ رنز رون نے دیئے ہیں اور پانچ اشاریہ پانچ سفر ان کا economy rate ہے وہاب ریاض نے اٹھ کیا ڈیویڈ وارنو کو ایک پچھلا بول تھا اور وہ اس کو پل کرنے کی کوشش میں نکھ ہوا ہے بھل ہلکا سا نکل گئے ہیں رینشاہ دس رنز رن سکور کیے وارنر ایک سو چوالیس رن سکور کیے اسمان خوجہ نٹ اوٹ انڈی ایک سو باون رنز کے اوپر اور سٹیف سمیت سمیت نے بھی کھلا کھلنے کی کوشش کیا ہے وہ انہوں نے چانس لیا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ وکٹ گرنے کے بعد ڈیفنسیو ہوئے ہیں وہ اپنے روایتی انداز میں اور ان کے فیٹ مومنٹ کے اوپر بھی خاصی بات چیز چل رہی تھی جب وہ بیٹنگ کر رہے تھے حافظ صاحب یہ دیکھیں اسٹریلینز نے یہ نہیں سوچا کہ پاکستان نے چار سو بیالیس رنز کر لی ہیں تو ہم اب میچ کو بچانے پہلے میچ کو بچائیں وہ بچانے کے لیے نہیں کھیلے یہ ان کی سائیکی میں ہے کہ وہ اگر بال ان کے زون میں ہے تو دے جسٹ کو ان پلے دیئر نورمل شورٹس پاکستان کی ٹیم کی جو فیلڈ پلیسنگ تھی اس کے اوپر بھی بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی ہے اور اتنا کھلے فیلڈرز جو تھے اچھے آپ قطع کلامی کے معلوم چاہتا ہوں یاسر شاہ دیکھیں آپ بات کر رہے تھے کہ میں تھوڑا سا کنسرن ہے مجھے اس لیے کہ میسپا کی کپتانی میں اگر آپ اوور آل ریویو کریں تو میسپا کو سعید اجمل عبد الرحمن محمد عفیز یاسر شاہ اگر ان تمام وکٹس کو آپ کلکولیٹ کر لیں اور پھر دیکھیں کہ فاز بولرز نے ایٹی پرسنٹ سے زیادہ وکٹیں آپ کے سپنرز کی ہیں سپنرز کی ہیں اور پھر آپ کی مجھے اور ترسٹ مجھے ترسٹ مجھے پھر آپ کی مجھے سپنرز اب نیوزیلینڈ میں اور استریلیا میں ابھی تک ہمیں وہ چیز نظر نہیں آ رہی نہ آپ کا مین سپنر وکٹس لے رہا ہے اور نہ ہی آپ کے فاز بولرز جو ہیں وہ ٹیم کو بریک تھرھو نئے گیند پر میڈل آور میں اور ریورس میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں تو دس اس ایز ایلارمنگ سیچوئی خان شاید بھی یہ کیا وجہ کے نظر آتی ہے یاسر کی وکٹس اگر ابھی ان کو یہاں سے شفٹ کریں اور یو ای لے ہیں وہ وکٹے لینا شروع کر دیں گے یہ بھی ایک کوالیٹی ہوتی ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر آپ کو اپنی کنڈیشنز مل جائیں اور آپ ان کنڈیشنز کو ایکسپوز کرنا تو آپ کو آتا ہے نہ کم از کم پھر بھی آپ نے رائی سپور پہ بول پھینکنا ہوتا ہے اس کے علاوہ میں مرخل ازر بھائی کی وہ والی بات انڈوس کروں گا کہ ہمارے جو فاس بولرز ہیں اگر آپ یاسر شاہ تو اب نیوزی لینڈ اور یہاں تھوڑا سا سٹرگل آپ کو کرتا نظر آیا ہے فاس بولرز ہن جگہ پہ سٹرگل کر رہے ہیں ابھی تک کوئی ایک فاری سپیل بتا دیں مجھے کہ پانچ آؤٹ کسی نے چھتیس سکور پہ کر دی ہوں یہ بڑی دیر ہو گئی ہے ہمارے کسی فاس بولرز ہیں لکمل نے وہ اس کا سرلنکا اور ساؤتھ افریکہ کا مہت چال رہا ہے لکمل نے غالباً ساٹھ رنز کے لگ بگ اس نے پانچ مکٹیں لیا ساؤتھ افریکہ نیوزی لینڈ کا جو ڈیبیو ٹن تھا مجھے ابھی اچانک کی نام اور محمد عامی رہے ہیں ریگلر کھیل رہے ہیں اور عمران خان آن آف اس کو کھلا رہے ہیں وہ سارے لگ رہے ہیں کہ کوئی کنٹیبیوٹ کر رہے ہیں کوئی کوئی اور بولر ہے جس نے آ کے دس ہوت کرنے ہیں ہم ایک ایک دو دو کرنے ہیں اور دوسری جو عزر بھئی نے بات کی کہ ریورس سوئنگ بھی نہیں نظر آ رہا چلو اوپر سے دو سو اٹھتر ہو جاتا ہے بعد میں یہ بال کچھ ہوتا ہے سیدھا تو یہ آتے ہیں تھرو کر دے وہ بھی نہیں ہو رہا تو ہماری جو فاسٹ بولنگ سو فار جو ہے نا میں سمجھتا ہوں وہ ابھی تک اس میار پہ نہیں پورا کوئی ٹیم کسی ٹیم کو ابھی تک کسی ایننگ میں تھرو نہیں کر سکی بیٹنگ پہ کنسرن ہوتے تھے وہ آپ کے پچھلے ٹیسٹ کی سیٹنڈ ایننگ کے بعد اور آج ساڑھے چار سو کرنے کے بعد وہ بالکل مدم ہو گئے ہیں اب اس پہ نہیں پرابلم فاسٹ بولنگ کی پرابلم ہے فاسٹ بولنگ کی پرابلم ہے اس پہ ہم بات کریں گے ناظرین پروگرام میں وقت تو ہو چاہتا ہے ایک وقفے کا وقفے کے بعد آتے ہیں اور پھر پاکستان کے بولنگ بیٹری کے حوالے سے بات کریں گے کہ آخر کیا مسائل ہے کہ تھرو کیوں نہیں کر پا رہے ہیں ہمارے لئے اتنا کچھ کرتے ہیں ہم ان کے لئے کیا کرتے ہیں کپڑوں کو دیجے پاور واش ایک کمپلیٹ فیبرک کیئر اس کی خاص ملٹی انزائم ٹکنالوجی کپڑے کے ریشو تک جائے داغ ہٹائے اور کپڑے کی رم کو رونت رکھے برقرار کپڑوں کو ایک بیاد گل دیتا ہے کہا ہے پاور واش کپڑوں کی خاطر پاور واش ویلکم بیک بیٹریز ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے فاسٹ بولنگ کے حوالے سے شاید انور صاحب مسئلہ کیا ہے رائٹ ایریاز پہ بال پچ نہیں ہو رہا یا ہم کنڈیشنز کو استعمال کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں یا پھر ہمارے خلاف بالنگ بڑی اچھی ہو رہی ہے ہم شوٹ آف لند بالنگ کر رہے ہیں بیٹسمن کو زیادہ کھلانے کی بجائے اس کو بال اس کی باڈی سے دور کر رہے ہیں کہ وہ خود اگر کو غلطی کر کے اٹھ ہو جائے کوئی پلین آپ کو نظر نہیں آتا بالنگ کرتے ہوئے یا پھر سکلز تو ہیں ان سب کی انہوں نے پرفارمیسز تو دی ہوئی ہیں دیکھیں میں ہے اس میں کوئی انیبل ٹو اکسپلین مجھے نہیں کوئی بات ایسی سمجھ آ رہی صرف کہنے کو اگر ون ٹو ون ضرور سمجھ آ رہی ہے کہ اگر میں وہاں کو دیکھوں تو اس کا وہ ایشو جو چل رہا ہے یہ نو بول اور وائیڈ اور اس طرح کا کر کے اور وہ ایک چیز پہ کونسٹریٹ کر رہا ہے پیس وہ جو ون فیفٹی ون آگی ہوئی ہے بورڈ پہ اسی پہ کر رہا ہے وہ پیس جو پرفارمس نہ دلائے وہ دی اینڈ آف دی دے کسی کام کی نہیں رہی وہ ذاتی طور پہ ہمسیلف وہ سٹرگل کر رہا ہے جو میں سمجھا ہوں محمد عامر اور وہ ریکٹی فائی نہیں گلتی ہو رہی وہ متواتر چلی آ رہی ہے تو میں سمجھا ہوں انڈویجول بیسیز پہ وہاں اس وجہ سے پرفارمس نہیں کر رہا عامر کو آپ سوچیں وہ جب سے واپس آیا ہے وہ خود ایک ایکسکیوز لیتا ہے کہ جی میرے کیچیز بہت چھٹ گئے ہیں اور چھٹ گئے ہیں اس کے بعد جود بھی اس نے چار اوٹ کی ہے ساؤسکور کے بعد وہ جب سے واپس آیا ہے وہ پرفارمس اس کی نہیں نظر آ رہی حالانکہ اس نے بالنگ اچھی کیا اس کو میں ففٹی ففٹی کوئی کہا سکتا ہوں سوہیل خان اور اس کو یہ راحت راحت توٹلی فیل گیا ہے اچھا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے فاس بولنر سٹمپس کو ہٹ کرنے کی حکمت عملی کو چھوڑے ہوئے ہیں وہ کوشش زیادہ یہ کر رہے ہیں کہ آوٹسائیڈر لگیں اور سلپس میں جائیں اور کیچز جو ہیں وہ ملے جو ریورٹس کا مجھے نہیں سمجھا رہا نئے بال سے تو بلکل سمجھا رہا ہے کہ یہ آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ وہ آف سائیڈ یہ آف سٹمپ کر کے تاکہ ہماری سلپپ لگے بجائے اس کے کہ وہ اپنا لیتھل ڈیلیوری ان سوئنگ رکھیں کوئی بولڈ کریں کوئی ال بی وی کریں یہ بلکل آپ کی بات صحیح ہے راحت ان سوئنگ بولڈر ہے اور وہ بھی آف سٹمپ کے باہر سے کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور پھر متواتر نہ راحت کو نہ عمران خان کو نہ سوئل خان کو ایک یہ بھی وجہ ہے ان تینوں کو کوئی بس کنڈیشنل چانس ملتا ہے کہ جہاں گھاس آگیا آپ آ کے کھیل لو آ کے بھئی یہاں کچھ کر دو اب ایسا بولڈر ڈومیسٹک تک تو ٹھیک ہے مگر آپ کو بولڈر چاہیے آپ کہتے تھے ہے ہمارے پاس یہ تین ہوئے اب عمران خان کو اس وقت کھلانا ہے جب گھاس والی بیکٹ ملے گی وہ پرانے بولڈر سے کچھ نہیں ہے تب بھی آپ سرگل کر رہے ہیں اسی طرح سوہل خان کا کہ جی دوسرا تیسرا اگر اس کا سپیل میں وہ نہیں اس طرح جان مار سکتا تو اس کو اب امپروو کریں یا ریپلیس کریں کیونکہ ٹیسٹ میچ میں تو پانچ پانچ سپیل بھی کرنے پڑیں گے پانچ پانچ سپیل کریں تو آپ کہیں خان صاحب آپ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جس طرح شاید انور صاحب نے ذکر کیا ہے کہ مختلف جو مسائل ہمارے فاس بولنگ کے ساتھ چل رہے ہیں آپ کس طرح سے تجزیہ کرتے ہیں اپنی فاس بولنگ کا کہ آؤٹ اگر وہ جو ایک فائری سپیل ہے یا پھر رن تھرو کرنے والی بات ہے وہ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں شوٹ آف لیندھ ہے یا کیچز کے اوپر زیادہ ہی نسار ہے کہ نک لگیں آؤٹسائیڈ آف سٹم سلپس میں جائیں سٹمس کو ہٹنے ہی کر رہے ہیں کیا آپ کو معلوم ہوتا ہے ان ساری چیزوں کے پیچھے آپ سب دیکھیں منٹل تفنیس جو ہے نا اس کا سکل کے ساتھ اور آپ کی باڈی کی سٹرنگ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے حاج صاحب نے بالکل صحیح باتیں کی ہیں پاکستان بالنگ کا ایک جو انہوں نے جنرل ریویو دیا ہے ایز ای بولر جب آپ ٹیم میں کھیلتے ہیں تو یور جوب اس ٹو ٹیک وکٹس اپ فرنٹ ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ چار سو کے بعد آؤٹ کر لیں ہاں ایکزیکلی اب نئے گیم میرا ایشو جو ہے پاکستان بالنگ کے ساتھ جو کہ پچھلے کافی عرصے سے چلتا انزمام نے بھی ذکر کیا تھا وہ ہے کہ آپ کا نئے گین پر آپ کو وکٹس نہیں مل رہی ایون کے حافظ آپ نیوزلینڈ کی کنڈیشنز میں بھی ہمارے فاس بولرز ہیں جسے انہوں نے ذکر کیا کہ 5 for 38 5 for 46 5 for 50 ہمیں ایسا سپیل نظر نہیں آیا اور آپ کبھی بھی ٹیسٹ میچز نہیں جیتے جب تک آپ سیشنز نہ جیتے دیکھیں آپ نے بیٹنگ میں سیشن جیتے مگر وہ نیولیفائی ہو گئے آج کے جو دو سیشن تھے دو اسٹریلیا کھیلا ہے اسٹریلیا کھیلا ہے انہوں نے ٹو سیمٹی ایٹ ونز کر کے پاکستان کو بالکل بیٹ فٹ پہ بھیج دیا آپ کی جب ٹیم میں مین بولر خان اچھے ایک اور اگر کافت اب ایک منٹ بال جب کرے گا فاز بولر ڈیپ پوائنٹ ڈیپ کور ڈیپ سکر لیک ڈیپ میڈ بکٹ اور کہیں بھی ایک سلپ کہاں سے اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بار پڑا ڈیفنسیو کیپٹن ہے وہ کیا کرے اگر آپ ایک کور میں دو دو چوکے کھائیں گے چھے چھے رنز دیں گے تو وہ تو پھر پونڈری بچانے پر لگ جائے گا نا تو اگر آپ کے بلدہ آپ کے خیال میں وہ اگر وہ فیلڈ پلیسنگ کے اوپر اس کی اعتراضات ہوتے ہیں یا تنقید ہوتی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو ریزلٹ نہیں مل رہا اپنے انہوں ہتھیاروں سے جو اس کے پاس حافظ صاحب آپ بولر ہیں ٹھیک ہے میں کیپٹن ہوں آپ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے یہ فیلڈنگ چاہیے میں کہتا ہوں لے لیں جی حافظ صاحب میں بولی نہیں کرتا اس کے اوپر جب آپ وہاں پر بولی نہیں کریں گے اور آپ رنز لیگ کرتے جائیں گے تو حافظ صاحب انٹرنیشنل کرکٹ میں once the initiative goes out of your hand then the opposition will not give you back وہ آپ پر پنچ مارتے جائیں گے آپ کو وہ کارپٹ پر نیچے گراتے جائیں گے تو آئی تنگ کہ پاکستان کہ کیپٹن کی پوزیشن جو ہے آپ نے باڈی لینگویج دیکھی مصبہ کی کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر consistently no ball کر رہا ہے and he's my main stay baller جو وارنر آؤٹ ہوا ہے تو اس وقت کیا تھا کہ shot pitch balling پر انحصار کیا جا رہا تھا اس کے لیے فیلڈنگ بھی ایسی set کی گئی تھی and that has paid کیونکہ اگر وارنر شام تک آؤٹ نہ ہوتا تو سکور ساڑھے تیرس سوا تیرسو تو ہو جاتا that could have been a disaster for پاکستان پاکستان کے ballers کو بیٹ کر بڑا ریلیکس mind کے ساتھ یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم نے defensive balling نہیں کرنی ہے ہم نے wicket taking balling کرنی ہے اور اگر آپ wicket نہیں لیتے تو in test matches you are not accepted کہ جی وہاں پر آپ کو کوئی 6 maiden number کھیل جائے گا that is not going to happen in australia and tomorrow also پاکستان ballers will have to take wickets انہیں pressure ڈالنا پڑے گا out کرنے پڑیں گے otherwise میں آپ کو بتا دوں حافظ صاحب کی یہ match جو ہے نا that could have gone to distance شاید انور صاحب test match کدھر جا رہا ہے australia ابھی sorry انگلنڈ ہارا ہے انڈیا سے انڈیا انڈیا نے چار سو ستائیس کہ کتنے ساتھ ستائیس کر کے وہ test match ہار گیا so یہ بالکل بات صحیح ہے کہ ابھی یہ کسی بھی طرف جا سکتا ہے جس طرح انہوں نے پاکستان نے جو یہ چھاڑے چار سو کیا ہے اور اس کو انہوں نے ضائع کر دیا آج جو ایک ہی دن میں اتنے ضائع رنس کر دیا انہوں نے exactly اور مختصر وقت میں مختصر وقت میں اور اپنی hope alive کر لیں دوبارہ انہوں نے تو definitely اسٹیلیا گیم کے اندر ہے پاکستان حج آپ sorry 58 overs ہوئے ہیں ابھی نئے گیم میں کتنے overs پڑے ہیں یہ آپ لے لیں جی 60 20 20 20 80 80 80 22 overs 22 overs کے بعد نیا گیم دیو ہونا ہے تو حج صاحب 22 overs میں انہوں نے آپ how many overs your fast balls بول کیونکہ یاسد شاہ سے آپ نے at least 10 overs یا 8 overs کا spell لے نہیں ہے تو وہ حملہ جو وہ کرتے ہیں وہ counter حملہ کرتے ہیں اچھا ان 22 overs میں اگر خان صاحب سورنز ہو جاتے ہیں ایک یہ بھی discussion اگر سورنز 22 overs میں ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان نئے بال کی طرف جاتے ہیں تو وہ پونے 300 کے لگ بگ runs اور score کر چکے ہیں اور اگر ان کی وکٹ گرتی ہے یا نہیں گرتی ہے دونوں صورتوں میں اگر وکٹ نہیں گرتا تو پھر تو وہ بہت بہترین position میں چل جائیں گے دیکھیں جی پھر آپ آپ کے پاس 65 runs پیچھے رہ جاتے ہیں اور اگر وہ 65 runs نئے بال کے ساتھ کیونکہ جب نیا بال لیا جائے گا تو بال پر بلے پر بال بھی آئے گا رنس بھی تیز ہوں گے تھوڑی سی رکٹوں کے بھی چانسز ہیں بلکل ایک اور چیز دیکھیں نیا بال ہم بڑے عصے سے کر رہے ہیں نیا بال آتا بھی ہے ہم نے تھروں نہیں کیا ہوا ہے یہ بھی چیز ذہن میں رکھے کہ نیا بال آتا ہی کوئی موجزہ نہیں ایک اور یہ بائیس اور جو آپ بتا رہے ہیں اب ہی ہمارے باقی رہتے ہیں اگر وہ اس میں خانسہ بسی پی لیں گے ایٹی پر ایٹی پر یہ جو بائیس آور میں اگر وہ ساٹھ بھی کرتے ہیں پچاس بھی کرتے ہیں اور آؤٹ کوئی نہیں ہوتا تو آپ جتنے مرضی نیا بال لے لیں ایک آدھا نیا بال سے ایک آدھا کوئی وکڑ گرے گی تھرو ابھی تک کیونکہ مادی قریب میں کسی ہمارے فاسٹ بولروں پر یہ ہی چل رہا ہے کسی نے نہیں کیا تو ایک آدھا کوئی اگر آؤٹ کر بھی لیں گے تو پھر دوبارہ وہیں سے شروع ہو جائے گا کہ بال پرانا ہو گیا تو یہ ہمیں یہ بائیس آوروں میں ایک دو وکڑ لازمی لینی پڑے گی تاکہ جب نیا بال ڈیو ہو تو نیا بیکس میں نہیں کھیل رہا ہو تھوڑا سا ایک دو وکڑ نئے بال سے ملے اور جو یہ بائیس آور ہیں ان میں بھی پاکستان کے لیے وکڑ لینا پاکستان کے نکتہ نگاہ سے انتہی اہم ہے انتہی اہم ہے کیونکہ ایک آدھا وکڑ اگر مل جائے گا دیکھیں ابھی تین آؤٹ ہیں چار آؤٹ ہوگی دو آؤٹ ہیں سوری دو آؤٹ ہیں ان کو تو بلکہ رنش آرٹ ہے ڈیویڈ بارنر نائٹی فائی پہ نوڑ آٹ عثمان خواجہ عثمان خواجہ کے بارے میں امیر خان سب کوئی بات نہیں کی آہ نہیں یہ دیکھیں عثمان خواجہ has a wonderful year جو کہ test matches میں ہیں پانچ سنٹری کل چکے اور آپ دیکھیں کہ جب بھی یاستر شاہ نے فلائٹ کی ہے اور پچ آف تا بول پہ آکے انہوں نے کور ڈرائیوز کھلی ہے اور وہ جتنے بھی شورٹس انہوں نے اس طرح سے کھیلے آنا کہ نکل کے وہ اکثریت بڑے اچھے ٹائم کی ہیں پچ کے اوپر آئے ہیں اور بڑے بہترین انداز میں آسانی کے ساتھ جو ان کے جو گیپس ہیں اس میں پھینکے ہیں بڑی کلاس سیننگ میں تو کہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ وہ یہاں کا نیشنل ہے کہ یہاں سے کر لیں وہاں جو لے کے وہ کھیل رہے ہیں اور ایسے پلیئرز آپ دیکھیں کہ سری لنکا کا ٹور ان کے اتنا برا گیا تھا کہ he has been dropped from the team اور پھر اس کے بعد انہوں نے نا لازٹ جو ساؤت افریقہ کلاب انہوں نے سنٹری کی اور ایک بڑے ہی strong comeback کیا ہے عثمان خوجہ نے پہلی اس میں اس ٹیم میں جو آسٹریلیا کے ٹیم کھیل رہی ہے اس میں تین چار لوگوں کے نام لوگوں کو یاد عثمان خوجہ ڈیویڈ وارنر اور سٹیو سمیت بالنگ میں میچل سٹیک ایون کہ عثمان خوجہ بھی وہ اس پیڈگری میں نہیں آتا دو بیٹس مین ہیں نمائن ڈیویڈ وارنر سٹیو سمیت اور تیسرا میچل سٹیک جس کا نام لوگوں کو یاد وارنر کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹیسٹ میچز میں پچھلے ایک سال سے ان کی پرفارمنس اس طرح کی نہیں جس طرح سے ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی تو آئی تینگ کہ یہ تو اسٹریلیا کی ٹیم حافظہ دیکھیں تھوڑی سی میں بالنگ پر اسٹریلیا کی آوں گا میچل سٹیک کے بارے میں بہت ذکر ہو رہا تھا کہ وہ اس لیتھل فاس بول اس گئنگ ٹو بریک دی بیک بون پاکسان ٹیم مگر کیا ہوا آپ نے ذرا غور سے دیکھا ہے کہ میچل سٹیک کی بالنگ میں وہ چیز نظر نہیں آ رہی وہ وینم نظر نہیں آ رہا وہ سوئنگ نظر نہیں آ رہی وہ کنسسٹنٹ لائن اور لینف نظر نہیں آ رہی ایدھر ہیز منٹلی نوٹ دیر ورک لوڈ بہت زیادہ آ گیا ہوا ہے ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہیں اور وہ جو اس کی سوئنگ تھی نا وہ نظر نہیں آ رہی اور عظیر علی نے بہت انتا طریقے کے ساتھ اور ایون محمد آمیر نے بہت عالی ہینڈل کیا اس کو اور اس کے خلاف رنس کیے ہیں رنس کور ہوئے اور یہ جو اسٹریلے کی بالنگ کا جو ایک ہوا تھا نا وہ تو پاکسن بیٹنگ بیکنی آپ نے مسلسل ساڑھے چار چار سو رنس کرتی ہے تو ہوا تو آپ نے ان کا ختم کر دیا بہت شکریہ آپ کا عظیر خان صاحب شاہد نور صاحب آپ تشریف لائی میچ اوپن ہو گیا جی اور میچ کی رخ تو سمت کا تعین ہوگا کل پہلے سیشن میں اور اس کے بعد سیشن کا جو ایک گھنٹہ ہے اس میں اگر آسٹریلیا پاکستان کے بولرز کے خلاف اسی طرح سے رنس کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر یہ ٹیس میچ اور زیادہ اوپن ہو جائے گا اور پاکستان کے لئے مسائل بڑھ سکتے ہیں کیونکہ جب آپ تیسری ایننگز پاکستان کھیلنے کے لئے جائے گا تو پھر پاکستان کو ایک نئی ایننگز اسی طرح سے بیلڈ کرنا پڑے گی جس طرح پاکستان نے بریزبین میں دوسرے ٹیس میچ کی دوسری ایننگز اور ملپن کی پہلی ایننگز کھیلی ہے ایسی بیٹنگ پرفارمنس کی پاکستان کو پھر ضرورت پڑے گی اگر آسٹریلیا پاکستان کے رنس کے اوپر رنس کرنے میں اور لیڈ لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے کل کے میچ کے حوالے سے کل بات کریں گے آج پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے حافظ محمد عمران گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنا اور اپنے عیدگرد کے لوگوں کا بہت سے خیال رکھے گا اللہ نگے بانے